بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو مجھے ٹیم کی طرف سے میسیج ملا ہے کہ فضل نبی نام کا کوئی بندہ ہے جس نے مجھے میسیج کیا ہے کہ لانگ رننگ کرنے کے لیے کوئی ٹیکنیس بتائیں تو لانگ رننگ کرنے کے لیے آپ کو میں تین چیزیں بتاؤں گا ہم کو اپنے فوکس کرنا ہے نمبر ایک چیز رننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے پندرہ بیس منٹ آپ جو ہے وہ ایکسرسائز آپ کیونکہ جب آپ کی باڈی کے جو مسلز ہیں اگر وہ ایکٹیو نہیں ہیں تو آپ اچھی طرح سے رننگ آپ نہیں کر سکتے اس کے بعد جب آپ سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ جب آپ رننگ سٹارٹ کریں گے آپ کے اندر انرجی ہوتی ہے جب تک آپ یہ انرجی اچھا کام کر رہی ہے آپ ناک سے سانس لیں گے اور ناک سے ہی چھوڑیں گے جب اس کے بعد آپ کا سٹیمنہ تھوڑا لوز ہوتا ہے اس کے بعد آپ ناک سے سانس لیں گے اور مو سے چھوڑیں گے مزید سٹیمنہ جب آپ کا کام ہوتا ہے تو پھر آپ مو سے سانس لیں گے ناک سے چھوڑیں گے لاسٹ ٹیم جب آپ کا دو سو میٹر تیم سو میٹر رہ جاتا ہے تو اس کے اوپر جب آپ اپنی رننگ کریں گے تو آپ مو ناک دونوں سے سانس لیں گے اور دونوں سے چھوڑیں گے کیونکہ آخر میں جا کے سٹیمنا ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ جب مون اور ناردنوں سے سانس لیں گے تو آپ کی رننگ جو ہے وہ اچھی ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو تو ہے یہ رننگ کرتے ہوئے آپ نے اس تو کو پہلے نیچے لگا لیا ہے بعد میں آپ نے ہی لگا لیا ہے اور ایک اور بہت بڑی جو ہم گلتی کرتے ہیں وہ ہم ہاتھوں کی جو مومنٹ جو ہے ہم اسی کررے ہوئے ہیں جو رننگ ہے وہ اس کے اوپر رننگ کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے لہٰذا آپ جو ہیں یہ جو جتنے کس میں نے آپ کو بتائیں گے اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے نمبر ایک چیز آپ نے بازموں کو سیدھا آگے اور سیدھا پیچھے پاؤں کو آپ پہلے آپ کی ٹو لگنی چاہیے اس کے بعد آپ کی ہیر لگنی چاہیے اس کے بعد جو آپ کو میں نے سانس کا طریقہ تار بتایا ہے اگر آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کی رنگ جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے آپ وہ چاہے ون مائل ہو فور مائل ہو چاہے وہ ٹین کلو میٹر ہو چاہے وہ ٹوانٹی کلو میٹر ہو جتنا بھی آپ کرتے ہیں اگر آپ این چیزوں کو اوپر فوکس کریں گے تو آپ اپنے رنگ اچھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ پاکستان زندہ اللہ